موسیقی دس نیوز اسپانسرڈ بائی ہیرہ بانکٹ ہال فولی ایر کنڈیشنر ایڈ سید علی چبوترا نیر شاہ آس ہوتل اسلام علیکم ناظرین آپ سب کا استقبال اے ایٹین تلنگانا نیوز کے خاص خبرنامے پر آج بائیس اگست سنڈگا دن ہیں آئے ناظرین دیکھتے ہیں آج کا خاص خبرنامہ تلنگانا ریکگنائز سکول مانیجمنٹ اسوسیشن ٹی آر ایس ایم اے نے سٹیٹ گورنمنٹ سے گزارش کے سکول کو کھولنے اور فیزیکل کلاسز کی اجازت مانگے ہیں تلنگانا ریاست میں واضح رہے ناظرین انڈیا کے کچھ ریاستوں میں سکول شروع کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے جس کے مد نظر تلنگانا میں بھی سکول ری اوپن اور فیزیکل کلاسز کے لیے گزارش کی جا رہی ہیں تی آر ایس ایم اے میمبرز جو اسوسیشن پریجڈن کنڈالا پاپی ریڈی کی زینے دگرانی میں چلائی جاتی ہیں انہوں نے ایم ایل سی پالا راجیشور ریڈی سے ملاقات کیے سیٹڈی کے دن اور انہیں پرائیوٹ سکولز کی جانب سے اس کوویڈ نائنٹین وبا کے بعد جو مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں وہ تمام تفصیلات بتائے اسوسیشن نے حکومت سے گزارش کیے کہ تیچرز کو دو ہزار روپے کی مانی مدد کرے اور پچیس کلو چانول دے جب تک سکول ری اوپن نہیں ہوتے یا فیزیکل کلاسز شروع نہیں ہوتے جیہ جمسی اوفیشیلز نے بی جے پی کارپریٹر پر بھاری جرمانہ آیت کیا غیر قانونی فلیکسس لگانے بنا ایتھارٹیز کے اجازت کے تفصیلات کے مطابق یونین ٹیوریزم منسٹر کشن رڈی جب امبر پیٹ کانسٹوینسی کا دورہ کیے جن آشرواد یاترہ ریلی کے دوران رمنتہ پور کے بی جے پی کارپریٹر شریوانی نے بی جے پی پارٹی کے فلیکسس اور بورٹس لگائے تھے بنا جیہ جمسی اوفیشیلز کی اجازت کے جس کے بعد جیہ جمسی نے رمنتہ پور کے بی جے پی کارپریٹر شریوانی پر بھاری جرمانہ آیت کیا نکیتہ نامی خاتون نے چار بچوں کو ایک ساتھ جنم دیئے کریم نگر کے پرائیوٹ ہاسپیٹل میں سارڈی کے دن تفصیلات کے مطابق نگولا ملیالا کریم نگر رورل منڈل سے نکیتہ نامی خاتون یشودہ کرشنا ہاسپیٹل گئے لیبر پین ہونے کے بعد جس کے بعد جمعے کے دن انہوں نے چار بچوں کو ایک ساتھ جنم دیئے جس میں دو بیٹیاں اور دو بیٹے شامل ہیں ماں کی طبیعت اور بچوں کی طبیعت بلکل سوست ہے وہ ٹھیک ہے ان چار بچوں کو انکیوبیٹرز میں رکھا گیا کیونکہ چاروں کا وزن کم تھا نگیتہ اور ان کے شہر سائی کرن گوڑ اپنی خوشی کا اظہار کیے ایک بار میں چار بچوں کو جنم دینے پر انڈین میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ آئی ایم ڈی نے سنڈے کے دن اعلان کیا کہ تلنگانہ ریاضت کے کچھ مخامات پر ہلکی بارش سے طوفانی بارش دیکھی جا سکتی ہیں آنے والے پانچ دنوں کے اندر کامہ ریڈی ملوگو محبوبہ بات نظامہ بات ورنگل رورل ورنگل اربن میں تیز بارش ہونے کا اندیشہ ہے آنے والے پانچ دن کے اندر ساؤت ویسٹ مونسون کے حالات اب نارمل ہو چکے ہیں تلنگانہ میں پچھلے چوبیس گھنڈوں میں تلنگانہ ریاست کے کچھ مخامات پر بارش کے چھیٹے نظر آئے شہر حائدرباد سے تعلق رکھنے والے کاروباری کو اگوا کیا گیا اور سنگہ ریڈی ڈسٹرک میں ان کا خطر کر دیا گیا حالی میں ان کی بحث ہوئی تھی دوستوں کے ساتھ جس کے بعد ونیس اگسٹ کو مدھو سودان ریڈی کو اگوا کیا گیا ان کے دوستوں کی جانب سے سنجے کمار سنجے گاردار گریش اور جگننات یہ لوگ پٹلا برج علاقے کے رہنے والے ہیں چارمینار پولیس ٹیشن حدود کے تحت جگننات بیچ راستے تاش دھابا سنگہ ریڈی پر رک گیا تھا جس کے بعد تین دوستیں مل کر کاروباری مدھو سودان ریڈی کا پیرہمانہ انداز میں قتل کر دیا